موسیقی السلام علیکم محاظر دوستو میرا نام ہے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی وی دوستو مصر بہیرہ روم اور بہیرہ احمر کے ساتھ شمالی افریقہ میں واقعہ ایک ملک ہے اس کا آفیشلی نام عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے مصر کا دارالحکومت کاہرہ ہے مصر کی ٹوٹل عبادی 9.9 ملین باشیندوں پر مفتمل ہے جو کہ 9 کروڑ 91 لاک 3317 لوگوں پر مفتمل ہے اگر اس کی سرکاری زبان کی بات کی جائے تو اس کی سرکاری زبان عربی ہے کرنسی اس کی مصری پاؤنڈ ہے جس کو انگلش میں ای جی پی کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے بہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل خان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی ہوئے بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اس طرح کی لیٹیسٹ ویڈیو کا نوٹفیکشن فوراں سے آپ تک آن سکے تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مصر میں آپ کو زیادہ تر ہر طرف ریت ہی ریت نظر آئے گی یہاں کی لوگ شہانہ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ شروع سے ہی مختلف بالشاہوں کی حکومت رہی ہے مصر کا کل رقبہ تین لاکھ شہسے ہزار چھ سو ساٹھ مربع میل جو کہ دس لاکھ ایک ہزار چھ سو پچاس مربع کلومیٹر بنتا ہے مصر اپنی طویل اور قدیم تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مصر پانچ ہزار سال سے زائد عرصے سے ایک متحد خطہ رہا ہے اور اس سے قبل عبادکاری کے شوائد موجود ہیں اکتی سو قبل مسیح تک مصر پر مینہ نامی حکمران کا کنٹرول تھا اور اس نے مصر کے مختلف فیرونوں کی حکمرانی کا سلسلہ شروع کیا مصر کے پیرامیڈز چوتھے خاندانوں کے دوران بنائے گئے تھے چوبیس سو نوے قبل مسیح مصر میں دریائے نیل کے ساتھ لکڑی کے کشتیاں سیر کرتی تھی جب ہزاروں کارکن ایک احرام میں پتھر کے ویو ہکل بلاکس کا ڈھیر لگاتے آئیتے تھے یہ دو سو فٹ لمبا ڈھانچا مین کاور نامی فیرون کی عزت کرتا تھا فیرون کے والد خفرہ نے قریب ہی چار سو پچاس فٹ اونچے پیرامیڈز کی تعمیر کا حکم دیا اور اس کے دادا خوفوں نے گیزہ میں عظیم پیرامیڈز کو تعمیر کرایا جو سب سے بڑا تھا تقریباً چار سو اسی فٹ پر پالش سفید چونے کے پتھر میں ڈھکے ہوئے پیرامیڈز سورچی روشنی میں چمکتے دکھائی دیتے ہیں پیرامیڈز پر کام کرنے والے مصری ایک ایسی ثقافت بنانے میں مدد کر رہے ہیں جو تین ہزار سال سے زیادہ چلے گی یہ دنیا کی تاویل ترین تہزیموں میں سے ایک ہوگی اس وقت کے دوران قدیم میسٹر نے آرٹ اور انجنیرنگ کے کام تخلیق کیے جو آج بھی ہمیں حیران کر دیتے ہیں مصر کے آخری فیرونوں کو پانسو پچیس قبل مسیح میں ملک پر فارسی حملے کے دوران تخت سے ہٹا دیا گیا تھا لیکن تین سو بائس قبل مسیح میں اسے سکندر آزم نے فتح کر لیا تھا چھے سو بیتالیس اسوی میں عرب افوار نے حملہ کر کے اس عراقے پر قبضہ کر لیا اور عربی زبان کو رائج کرنا شروع کر دیا جو آج بھی مصر میں موجود ہیں بصر اپنی قدیم تاریخ سہرائی مناظر اور بڑے احرام کے لیے جانا جاتا ہے تہم حال ہی میں ملک جنوری 2011 کے آخر میں شروع ہونے والی شدید بدعزمی کی وجہ سے خبروں میں رہا کاہرہ اور دیگر بڑے شہروں میں پچیس جنوری کو مظاہرے شروع ہوئے یہ احتجاج گروت کا تھا روزگاری اور صدر کی حکومت کی خلاف تھا حسنا مبارک مظاہرے ہفتوں تک جاری رہے اور آخر کار مبارک اہدے سے سب قدوش ہوئے جی دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے مصر کے بارے میں کچھ ایسے حقائق جانے جو شاید ہمیں پتا تھے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیویبل رہی ہوگی تو اس ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں